بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو تمام میرے دوست احباب میرے سب ساتھی دیکھنے اور سننے والوں میں آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد فرمائے آپ سب کو زندگی میں ہزاروں خوشیاں دے کسی قسم کا کوغام پریشانی آفتہ مسیبتہ سختیاں بلاواتوں محفوظ فرمائے آمین سم آمین میرے محترم پیارے ساتھیو میرا مقصد آپ سارے ہوا سے ایک پغام اور دعا ہم دا چھوٹا جا کہ چھوٹی جی دعا دنال ایک چھوٹا جا میسز جو کہ جس کا تعلق ہماری زندگی نہ چڑیا ہندہ ہے اور اسی اسنوں بہتر کریے تو انشاءاللہ ایک ہمارا ایک عظیم معاشرہ بہترین امسان ہم سب بن جائیں گے تو کوشی کرنے چاہیے ہم سب کو ہی نیک کام کرنے کی اللہ پاک تفیق دے اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی تفیق دے اور سب سے ایک ضروری بات یہ ہے کہ جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں مین اس بات کا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس میں کہ ہمیں اپنی زندگی دے اندر ٹیم کٹ کے نماز واسطے ٹیم ضرور کٹیں نماز کے لئے ٹیم نکال لیں تاکہ ہمیں اس مصروف زندگی جو موقع ملے تو اللہ پاک کے حکم کو بھی ہم پورا کریں کیونکہ یہ ایک ہمارے لئے فرض ہے فرض اور کرز جیسے کرز ادا کرنا ہوتا ہے اسے فرض ہے تو فرض بھی بہت ضروری ہے اللہ پاک کا حکم ہے اس کو ہم پورا کریں اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس میں فیدہ بہت زیادہ ہے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو پانچ ٹیم جب نماز پڑھیں گے تو آپ کو دل میں ایک سکون پیدا ہوگا آپ کو کسی قسم کی جو پریشانی ہیں وہ ختم ہو جائے گی آپ کو یہ اپنے آپ کو بہتر اور حچہ محسوس کریں گے تو پانچ ٹیم کی نماز ادا کرنی چاہیے ہم سب کو ہی کوشی کر کے اپنی اس مصروف زندگی دویچوں ٹیم کر دیئے اور اللہ پاک دہاں سجدہ کریے تاکہ ہمارے لئے دنیا اور ہماری آخرت بھی بہتر بن جائے کیونکہ انسان کا مقصد تو اللہ پاک کی ایک عبادت ہی ہے تو کوشش کرنی چاہیے دنیا داری دنال نال باقی کامدن دنال نال نماز واسطے بھی ٹیم کر دیئے اور ہم سب کو پانچ وقت کی اللہ پاک نماز ادا کرنے کی تعفیق ادا فرمائے تو یہ ایک میرا چھوٹا جا محسوس تھا اس کا ہمیں بہت زیادہ فیدہ ہوگا تو کوشی کریں سب دوست اپنی زندگی دے اندر پانچ ٹیم نماز ادا کرنے کی ایک رٹین بنائیں تو انشاءاللہ جب آپ ایک رٹین پہ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ عمل کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا تو اسی کے ساتھ میں اپنی دعا مکمل کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش اور عباد فرمائے آپ سب کو پانچ ہر قسم کی دکھ پریشانی آفتہ مصیبتہ سختیاں توں دور رکھے تمام ریضانوں اللہ پاک شفاہ دے دوے ہر بے روزگار کو اللہ پاک اپنی رحمت کرم دنال حلال رزق دے سوا بنازل فرمائے تو اسی کے ساتھ ساتھ جو بمار ہیں ہر بمار کو شفائق کاملہ عطا فرمائے تو ہر ایک دے واسطے دعا کریا کرو خصوصی اور ایک خصوصی دعا ہم دیئے مظلومہ لوگ کا واسطہ جیڑے ظلم دی چکیش پیزدے نے اللہ پاک مظلومہ نیا فاسطہ فرمائے اور ظالم نو حدایت نصیب فرماتا ہوئے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں ہم سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کی بخش فرمائے اور ان کو اپنی رحمت میں سائے میں رکھے اور ان کی قبروں کو اللہ پاک جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اسی طرح ہر کسی کے لئے کے نیک دعا اور نیک تمنہ دل میں رکھنی چاہیے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی ہر قسم کے دنیا کی خوشی آتا فرمائے گا انشاءاللہ تو کوشش کریں سب ہی ملکے ایک دوسرے کا ساتھ دیں ہر اپنے سجے خبے اپنے جو بھی ضرورت مند حاجت مند ہوں گے ان کی بھی ضرورتیں پوری کریں اور سب کو ایک اپنے اردگرد دیکھنا چاہیے تو اسی کے ساتھ ساتھ جو میرے پردیسی بھائی ہیں ہورسیز ہیں گھر سے باہر ہیں رزق کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو بھی اپنے رحم کرم اور فضل نال بہتر تبیتر رزق دے سواب نازل فرمائے جو لوگ گھروں میں ہیں اللہ پاک ان کو بھی اپنے رحمت کرم نال نوازے اور بہتر ہی بہتر رزق دے سواب نازل فرمائے اسی طرح میری ویڈیو کافی لمحی ہو رہی ہے تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہو جائے گی آپ سارے اندر سونا اللہ پاک نیجے بان آپ سارے اندر سونا اللہ پاک حمد و ناصر رزق دے سواب نازل فرمائے رزق دے سواب نازل فرمائے سارے جز سورت لو کے سارے اندر شد سای فخر نما